ومن تبعهم بعسان الى يوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسابتم ومما اخرجنا لکم من الارض آج و تاریخ دیارہ پانچ دو ہزار بیس رمضان المبارک کے احکام و مسائل کے سلسلے کی ایک اہم کڑی فرید زکاة سے متعلق ان اموال کے بیان میں آج کا یہ درس ہے جس میں اللہ رب العالمین نے زکاة فرد کیا ہے وہ مال جس میں زکاة نکالنا ضروری ہے پچھلے درس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ یہ کل چھے قسم کے اموال ہیں جن کے تعلق سے جن کے تعلق سے کتاب و سنت کے نصوص میں سراحت ہے تو اس میں زکاة ادا کی جائے پہلے مال سے متعلق گفتگو پچھلے درس کے اندر ہو چکی ہے پہلا مال یعنی مویشیوں کے اندر زکاة انعام کے اندر زکاة پچھلے درس میں یہ ذکر کیا جا چکا ہے کہ مویشی جنہیں انعام کہا جاتا ہے اس میں اللہ رب العالمین نے زکاة فرد کی ہے اور اس کی تفصیلات ہیں جو پچھلے درس میں ذکر کی جائے چکی ہے اسی طریقے سے جن چیزوں کے اندر زکاة فرد ہے ان میں سے سونا اور چاندی بھی ہے سونا اور چاندی کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے زکاة فرد کی ہے سونا اور چاندی ان دونوں کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصریحات موجود ہیں جیسا کی قرآن مجید کی یہ مشہور آیت کریمہ سورہ توبہ آیت نمبر چونتیس اور پائیتیس والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بیعذاب علیم یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوا بہا جباہوہم و جنوبوہم وظہورہم ہادا ما کنزتن لینفوسکم فضوقو ما کنتم تکنزون جو لوگ سونے اور چاندی کا خزانہ جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں جس دن کی اسے تپایا جائے گا یعنی سونے اور چاندی کو تپایا جائے گا جہنم کی آگ کے اندر اور اس کے تپ جانے کے بعد اس سے ان کی پیشانی پہلو اور پیٹھ کو دھاگا جائے گا اور اسے کے ساتھ سے کہا جائے گا یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے اپنے لئے اکٹھا کیا تھا تو آج اپنے اس خزانے کے جمع کرنے کا مزہ چکھلو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اگر اس کا حق نہیں ادا کیا یعنی زکاة زکاة اس کی ادا نہیں کی تو وہ اللہ رب العالمین کے عذاب کا مستحق قرار پائے گا اسی طریقے سے سیہین کی مشہور حدیث ما من صاحب ذہب ولا فضہ لا يؤدی منها حقها سونے اور چاندی کا مالک اگر اس کا حق ادا نہیں کرتا اللہ اذا جاء یوم اللہ اذا کان یوم القیامة مگر قیامت کے روز صفحت لہو صفائح من نار صفحت لہو صفائح من نار تو اسے آق کے اندر تپایا جائے گا فَأُحْمِ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَحَنَّمَ فَيُقْوَى بِهَا جَبِينُهُ وَضَحْرُهُ اور آگ میں اسے تپایا جانے کے بعد پیشانی اور پیٹھ کو داغا جائے گا قُلَّمَا بَرَدَتْ اُعِيدَتْ لَهُ اور جب جب سونے اور چاندی کا یہ حصہ جسے آگ سے گرم کیا گیا تھا جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو دوبارہ اسے آگ کے اندر گرم کر کے جہنم کی آگ میں گرم کر کے اور پھر اسے اس کی پیشانی اور پیٹھ کو داغا جائے گا فِي يَوْمِنْ خَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَسَنَ یہ اس دن کا واقعہ ہے جس دن کی مقدار اللہ رب العالمین نے پچاس ہزار سال کے برابر رکھی ہے یعنی قیامت کے روز اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا حتی یقضہ بین العباد یہاں تک کی بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا اور وہاں یہ پتا چلے گا کہ یہ جنتی ہے یہ جہنمی تو اس فیصلے سے پہلے ہی زکاة کی ادائیگی نہ کرنے والوں کا یہ خطرناک انجام پچاس ہزار سال تک جاری رہے گا ایک دن دو دن دس دن بیس دن پچاس دن نہیں دو چار گھنٹے دس گھنٹے بیس گھنٹے نہیں پچاس ہزار سال تک مسلسل یہ سلسلہ جاری رہے گا اس سے اس کی پیشانی داگی جائے گی اس کا پہلو داگا جائے گا اور اس کی پیٹھ داگی جائے گی اس سے کیا مقصود ہے پیشانی پہلو پیٹھ کیونکہ یہ انسان کی زندگی کے انسان کے بدن کے اندر جو اہم ترین رئیسی آدھا ہیں وہ انہی جگہوں میں ہیں انہی جگہوں کے اندر ہیں پیشانی اور اسی طریقے سے اس کا دل اس کا کلیجہ وہ انہی سب جگہوں کے اندر پائے جاتے ہیں انہی تین جگہوں کے اندر انسان کی آدھائے رئیسیہ میں جو اہم ترین آدھا ہیں وہ انہی جگہوں کے اندر ہیں تو جب اہم ترین آدھا کا یہ حال ہے تو باقی سب اس کے تابع ہیں کچھ اہلِ علم نے کہا کہ ان تین کا مطلب یہ ہے کہ انسان انہی کے ذریعے سے حرص اور لالچ مال اور کرنے کی کرتا ہے یا تو اپنے پیٹھ کے لئے کرتا ہے کھانے اور پینے کی چیزیں یا لباس کے لئے کرتا ہے پیٹھ کی چیزیں اور یا پھر وہ اپنے نفع اور فائدے کا جسمانی اعتبار سے وہ انہی چیزوں کے ذریعے سے کرتا ہے اس لئے ان کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کیا گیا مقصود ہے اس کے مکمل جسمیں جیسا کہ بعض اہلِ علم نے کہا آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر چہار سمت سے اس کا یہی انجام ہوگا تو اس سے ان دلائل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نقود کے اندر زکاة وہ حاجب ہے سونا اور چاندی یہ دو اہم نقد ہیں ان دونوں کے اندر زکاة دینا ضروری ہے فرق کتنا زکاة کتنی دینی ہے اب اس حوالے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مشہور روایت ہے کل کے درس میں نے ذکر بھی کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس دون خمست اوسق صدقہ پانچ وسق کم میں صدقہ نہیں ہے ولا فیما دون خمس اواق صدقہ اور پانچ اوقیہ چاندی سے کم میں صدقہ نہیں ہے اس سے معلوم ہوا کہ پانچ اوقیہ چاندی اگر کسی کے پاس ہے تو اس کے اندر زکاة ضروری ہے پانچ اوقیہ کل میں نے ذکر کیا تھا یہ کتنا ہو جاتا ہے پانچ اوقیہ دو سو دی رہا یعنی ایک اوقیہ کتنے کا ایک اوقیہ چالیس ایک اوقیہ کتنے کا ہو گیا چالیس دی رہا ایک اوقیہ میں کتنا آئے گا چالیس دن ہم آئے گا تو گویا کہ اگر پانچ اوقیہ چاندی کسی کے پاس ہے تو اس کے اندر زکاة ضروری ہے پانچ اوقیہ چاندی ابھی آگے اس کا تذکرہ آئے گا کی ایک اوقیہ یا سونے کے اعتبار سے سونے کے اعتبار سے کی آج کے گرام کے اعتبار سے کتنا ہر ایک کے اندر آتا ہے جسے سونے کے اندر ہے بیس دینار سے کم میں بیس دینار سے کم میں اگر مقدار میں آدمی کے پاس سونا ہے تو اس میں زکاة بیس مسقال بیس دینار دونوں کے الفاظ موجود ہیں تو بیس مسقال یا بیس دینار سونا اور دو سو درہ چاندی یہ موجودہ ریٹ کے اعتبار یہ موجودہ گرام کے اعتبار سے کتنا ہوتا ہے اس کی ایک ترتیب ہے گرام تک پہنچنے کی جسے کہ اہل علم نے ذکر کیا مسقال کے حوالے سے لم يتغیر جاہلیتا ولا اسلامیا جو مسقال ذکر کیا گیا ہے دینار ذکر کیا گیا ہے وزن میں نہ تو زمانے جاہلیت میں الگ تھا اور نہ ہی اسلام کے آ جانے کے بعد کتنا تھا یہ کہہ رہے ہیں وہ ہوا اس نتانی و سبعون حبہ اس نتانی و سبعون حبہ بہتر دانہ جو اس جو کی دانے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بہتر دانے آپ اکٹھے کر لیں بہتر دانے آپ اکٹھے کر لیں یہ بہتر دانہ ایک مسقال کے برابر ہوگا ایک دینار کے برابر ہوگا پھر اس کو آپ تول لیں درمیانی درجے کا یہ جو نہ بہت بڑا اور نہ بہت چھوٹا جس کے اوپر اس کا کھول نہ ہو اس کا کھول نہ ہو یعنی اس کو نکال دیے جائے خالی جو باقی رہے اس کا کھول نہ نکال جائے اس کا کھول نہ نکال جائے جو کھول کے ساتھ تو باقی رہے اور آگے اور پیچھے سے اگر کوئی چیز بڑھی ہوئی ہے تو اس کو کٹ دیے جائے دانے کے آگے پیچھے سے جیسے دھان جیسے اس کے اندر بھی وہ رہتا ہے آگے پیچھے اگر کچھ بڑا ہوا ہے تو اس کو کٹ دیں بیچ کا جو حصہ باقی رہے اسی کو تولنے کی ضرورت ہے اور درہم کہتے ہیں اسلامی درہم تقریباً پچاس یا پچاس اور نکال دانے کے برابر ہوتے ہیں ابھی اس اعتبار سے اہلہ علم کے بہت سارے اقوال ہیں اس تعلق سے یہ کلیر کرنے کیلئے کہ کتنے دانے ایک دینار اور ایک درہم کے اندر آتے ہیں لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دینار میں کل بہتر دانے ہوتے ہیں دینار ایک ہے تو اس میں دانے بہتر ہیں اور ایک درہم ایک دانے کے برابر ہوتے ہیں تقریباً شیخ بن عسیمین کے معروف شاگرد ہیں جن کی ایک کتاب ہے ہمارے سامنے الزکاة و تطبیقات و المحاصرہ عبداللہ بن محمد الطیار وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود ان دانوں کو اکٹھا کر کے اور تولہ یہ دانے بہتر دانے کیون دانے جو اہل علم نے دینار اور درہم کا وزن کے وزن کے طور پر ذکر کیا ہے اس کو ہم نے تولنے کے کوشش کیا خود بھی تولہ اور دیگر اور لوگوں سے بھی طلب کیا اور صرف کسی ایک میزان سے نہیں کسی ایک ترازو سے نہیں جیسے سونار کے پاس ہر ایک کے پاس الگ الگ ترازو ہیں اور وہ باریک وزن کو جاننے کے لئے تو کئی ایک میزان سے جا کر ہم نے الگ الگ تولنے کی کوشش کیا جو نتیجہ سامنے آیا وہ نتیجہ یہ تھا ایک دینار ایک دینار ایک دینار تقریباً ساڑھے تین گرام ایک دینار ایک دینار کو جب تولہ گیا تو تین گرام اور آدھا گرام یا یہ نتیجہ آپ آپ چار بھی کہ سکتے ہیں ہم ہم ہے نا اور دیرام یہ تو ہو گیا کس کا دینار اور دیرام کا جو وزن ہے ایک دیرام کا دو گرام اور دو گرام اور ایک دیہائی ایک دیہائی یعنی دو سو تیس گرام کہ سکتے ہیں تقریباً ہے نا دو گرام اور ایک دیہائی یا اسی طرح سے کئی ایک میتولائی انہوں نے تو بین جرامین و سلاس من حشر تھوڑا سا تیس سے تھوڑا سا زیادہ تیس سے یعنی ایک دیہائی سے تھوڑا سا زیادہ یہ دیرام کا ہو گیا تین بٹا دس تو تین تیہائی نو یعنی تقریباً 32 33 آئے گا جس دانے کو ہم نے تولا تھا یہ درمیانی درجے کا دانا تھا اور جس کے آگے اور پیچھے جو چیزیں لمبی ہوتی ہیں اس کو ہم نے کاٹ دیا تھا اور اس کے اوپر اس کا چھلکہ موجود اس کا چھلکہ اس کے اوپر موجود جیسا کہ اہل علم نے ذکر کیا ہے تو اب اس اعتبار سے سونے کا نساب ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے سونے کا نساب سونے کے نساب گرام کے اندر کیسے اب آپ دیکھیں کم سے کم والا یہ ہے اور زیادہ سے زیادہ والا یہ آیا ہے سونے میں یعنی تولنے کے بعد کم سے کم والا ساڑھے تین آیا ہے یا ساڑھے تین سے تھوڑا زیادہ پونی چھار کی بیچ تک تو ساڑھے تین کا حصہ پکڑتے ساڑھے تین کا حصہ پکڑے ضرب کتنے میں دیں گے یہ تو ایک دینار کا ہے ساڑھے تین اور بیس دینار کو ضرب دینا ہے تو کتنا نتیج آئے گا ہم 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 کتنا آئے گا نتیج ستر ستر گرام سونے میں تو سونے کا نساب کتنا نکلا ستر گرام اب دیکھنا چاندی کا چاندی کا چاندی کا 2.13 گھری تو 2.30 لگتے اس کا کم سے کم یہ ایک دیرہم کا وزن ہے ٹھیک ہے یہ ایک دینار کا ایک دیرہم کا وزن ہے اس کو ضرب کتنے میں دینا ہے کتنے میں ایک دیرہم کا وزن 2.30 یہ تو اب اس کو ضرب دینا ہے 200 کے اندر کتنا آئے گا 400 کلیر ہوگا اب اس کو مٹا دیتا ہوں تو اب یہ وزن ذہن میں رکھ ہے کہ 70 گرام سونے کا نساب 70 گرام اور چاندے کا نساب 460 گرام انیادہ کلو میں 40 گرام کم یہ دونوں کا نساب ہو گیا سونے کا نساب اور یہ چاندی کا نساب چاندی کلو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں دینا کتنا ہے زکاة کتنی دینی ہے 70 گرام میں سے کتنا دینا ہے 70 گرام میں سے آپ کے پاس 70 گرام سونا ہے اس میں سے زکاة نکال لی تو 70 گرام میں سے آپ زکاة نکال لیں گے جاہر سے بات ہے کہ زکاة اس میں 40 ہصہ دینا ہے 40 میں سے ایک حصہ تو 40 میں سے ایک حصہ اپنی نکال لیا 40 گرام میں سے ایک گرام نکال لیا اگر یہ 80 ہوتا تو 2 گرام نکال لیتے لیکن پوائنٹ 70 میں سے اتنا گرام زکاة کے طور پر دینی ہے ٹھیک ہے کلیر ہے نا یہ اگر سونے کے طور پر کوئی شخص زکاة دینا چاہے سونے کا زکاة سونے میں سے تو اتنی گرام زکاة دے دے گا کیونکہ چالیس ماں اس کو زکاة دینا ہے ربع لشر ربع لشر یہ اس کو زکاة دینا اور اگر کسی شخص کے پاس چاندی ہے کتنا چار سو ساٹ تو چار سو ساٹ میں سے اسے چالیس ہمہ حصہ نکالنا ہے اب اس کو آپ تقسیم کر دیں کس سے تقسیم کریں گے چالیس سے تو چالیس سے جب آپ تقسیم کریں گے تو آپ کے سامنے جو نتیجہ آئے گا گیارہ آئے پانچ گیارہ پانچ ساڑھے گیارہ ساڑھے گیارہ گرام ساڑھے گیارہ گرام یہ چاندی کی زکاة ہے یہ مقدار ہے زکاة کی اگر کوئی شخص اسی مال میں سے زکاة دینا چاہتا ہے تو اتنے گرام نکال دیں اس کی زکاة ادا ہو جائے گی اب اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ زکاة روپے میں نکالے سونے اور چاندی میں زکاة نہ نکالے یعنی اس کا یہ ستر گرام اپنے پاس سونا ہے تو ہم اس سونے کو زکاة کے طور پر نہیں دینا چاہتے ہیں سونے کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ روپے میں اس کی زکاة نکال دیں روپے تو ہر زمانے کے اعتبار سے ریٹ الگ ہوتا ہے ہر زمانے کے اعتبار سے اس کا ریٹ ایک ایسا نہیں ہوتا وہ کم زیادہ ہوتا رہتا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے سونے اور چاندی سونے اور چاندی کے اندر یہ جو زکاة کی مقدار متین ہوئی ہے یہ جو مقدار متین ہوئی ہے اس مقدار کی قیمت کیا ہوگی اسی کی قیمت ہمیں دے دینی ہے سونہ اگر ستر ہے تو ایک گرام اور تین چار میں سے تین حصہ زکاة سونے کی ہم اس وقت کے ریٹ کے اتوار سے نکل لیں تو ایسے ہی اس کے اندر بھی چاندی کے اندر بھی کہ اس وقت کا کیا ریٹ ہے ریٹ گرام کے اتوار سے ساڑھے گیارہ گرام جب گرام کا پتہ چل جائے کی یہ اس وقت ریٹ چل لہا ہے چاندی کا تو اس قیمت کو ساڑھے گیارہ سے ضرب دے دیں گے ایک گرام کو ساڑھے گیارہ سے ضرب دے دیں گے موکن 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 انہوں موکن موکن جو بھی چل لہا ہے تو جس دور میں جو ریٹ ہو اس ایک گرام کی قیمت کو اس کے اندر ضرب دے دیں گے جو بہت سارے اہل علم نے سونے اور چاندی کے وزن میں اس کے علاوہ کچھ اور انہوں نے مقدار ذکر کی ہے جس سے کہ شیخ ابن عرسیمین رحمہ اللہ نے اپنی فتاہوں اور اپنی بعض کتابوں کے اندر پچاسی گرام سونہ انہوں نے ذکر کی ہے پچاسی گرام سونہ پچاسی گرام سونہ کا مطلب ہوا کی ایک دینار کا وزن انہوں نے تقریبا سوچار گرام ایک دینار کا وزن تقریبا سوچار گرام انہوں نے مانا ہے اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میں نے ذکر کیا ایک دینار کا وزن جو انہوں نے خود تولا ہے اور کئی ایک میزان پہ تولا ہے اور تولنے کے بعد جو نتیجہ سامنے آیا ہے وہ یہ کہ ساڑھے تین گرام ایک دینار کا وزن آ رہا ہے اور دیگر اور موازین کو سامنے رکھنے کے بعد تقریبا پونی چار گرام تک پہنچ جاتا ہے اور احتیاط کا تقاضی عجوب کے باب میں یہ ہے کہ ادنا اور کمتر وزن کو اختیار کیا جائے ذمہ کو بری کرنے کیلئے اور فقراء کی مسلحت میں کہ وزن جب کم سے کم یہ آ رہا ہے وزن کے طور پر تو وہ اس میں داخل ہے درچہ بعض موازین کے اندر اس سے زیادہ بھی ہے تو کم سے کم تر والا جو وزن تولنے کے بعد سامنے آیا وہ ساڑھے تین گرام کھایا ایک دینار کے پیچھے تو جب ساڑھے تین کو بیس سے ضرب دیں تو کل ستر گرام سامنے آتا ہے تو اس اعتبار سے جو لوگوں نے خود ہی دھولا اور دقیق موازین کا انہوں نے استعمال کیا اور ایک ظاہری نتیجہ سامنے آیا اس کو اختیار کرنا یہ زیادہ قرین قیاس ہے بنسبت اس کے جو دوسروں کے بتانے کے اعتبار سے اہل علم نے اس کا اعتبار کرتے ہوئے اس کا وزن ذکر کر دیا شیخ عبن عسیمین سے غالباً لوگوں نے ذکر کیا ہوگا کہ دینار کا یہ وزن اور درہم کا یہ وزن ہے اور اس کی روشنی میں دینار میں چاسے گرام اور درہم میں پانچ سو پنچانوے گرام اور یہاں درہم میں چار سو ساٹھ گرام چار سو ساٹھ گرام وہ پانچ سو پنچانوے گرام تو یہ فرق جو آیا وہ خود کے میزان پہ نہیں بلکہ لوگوں کے بتانے کے اعتبار سے تو اقرب یہی ہے جو ان کے شاگرد شیخ عبن عسیمین رحمہ اللہ کے شاگرد عبداللہ بن محمد الطیار نے اپنی اس کتاب کے اندر ذکر کیا ہے کہ انہوں نے خود ہی اسے تولہ اور یہ نتیجہ اس کے سامنے ہیں اور یہ تولے کی جو شکل تھی وہ معتبر قدیم عالمانے دانوں کی شکل میں مساقیل اور دنانیر کا جو اندازہ ذکر کیا کہ تقریباً بہتر دانے ایک دینار اور ایک مسقال بہتر دانے جو کے دانے بہتر دو جو کے دانے ایک دینار اور مسقال کے اندر آتے ہیں اور اس کا میزان آج کے دور کے اعتبار سے وہ ہے جو آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تو سونے اور چاندے کا معاملہ کلیر اور واضح ہے کہ سونے میں ستر گرام گرام اگر کسی کے پاس ہے زیورات کی شکل میں ہو یا دوسری اور شکل میں تو اس کے اندر زکاة دینی ہے اور چاندی میں چار سو ساٹھ گرام اگر کسی کے پاس ہے تو یہ ان کے لئے نساب ہوگا چاندی کا اور اس میں چالیسوں حصہ زکاة کے طور پر دینا ہوگا اب یا تو سونے اور چاندی ہی میں سے زکاة دیں اور یا اس کی جو حالیہ قیمت ہو اس قیمت کے اعتبار سے جو چالیسوں حصہ بن رہا ہو ہر سو میں چالیس جتنے روپے ہوں تو سو میں کتنے ہو جاتے ہیں ڈھائی روپے سو روپے میں ڈھائی روپے ایسے یہ بڑھتے جائیں گے اور جتنے روپے بنیں گے اس کے اتنی ہی اس کی زکاة نکال دی جائے گے تو یہ معاملہ سونے اور چاندی کی زکاة کا تھا یہ دوسرا مال ہے پہلا مال تھا مویشیوں سے متعلق اور دوسرا یہ مال ہے سونے اور چاندی سے متعلق یعنی انسان کے پاس سونے اور چاندی ہیں جس میں شریعت اسلامیہ نے زکاة فرض کی ہے مسلمانوں کو اس میں زکاة نکالنی ہے کتنا نساب ہو اور اس میں کتنی زکاة دینی ہے یہ اس کی تفصیلات ہیں جو ابھی ذکر کی گئے ہیں